ڈیرہ اسمائل خان میں بجلی کے ٹرانس فارمرز کی خرابی معمول ہو گئی ہے شہری ٹرانس فارمرز کی مرمت پر جیب سے چالیس سے اسی ہزار روپے خرچ کرنے پر مجبور ہے رپورٹ کر رہے ہیں مزفر جہاں لوٹ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے وہیں ٹرانس فارمرز کی خرابی بھی ڈیرہ اسمائل خان کے عوام کے لیے مسلسل عذاب ثابت ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں ایک ٹرانس فارمرز سے دو سو کے قریب گھرانوں اور دکانوں کو بجلی مہیا کی جاتی ہے جس کا بہت ٹرانس فارمرز نہیں اٹھا پاتا خرابی کی صورت میں ٹرانس فارمرز کی مرمت پر کئی روز کے ساتھ ساتھ چالیس سے اسی ہزار روپے کے اخراجات آتے ہیں جس کی ادائیگی اہلے علاقے کی ذمہ داری ہوتی ہے گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے ٹرانس فارمرز کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے تاہم وابڈہ الکار بجلی کی تحصیل نظام کو بہتر بنانے میں تنجیدہ نظر نہیں آتے مزید علی آج نیوز ڈیرے سمیل خان